شبِ حجرت کیا کارنامہ کیا؟ ابھی تو شادی بھی نہیں ابھی تو زیادہ مکمل شباب بھی نہیں آیا ابھی تو نوجوان اور وہ رات پھیانک رات سیاہ رات اور چالیس پہلوانوں کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں جو پیغمبر اسلام کو قتل کرنے آئے تھے اجماع کر کے آئے تھے سب کہ آج کی رات قتل کر اور ایسے میں جبریلی امی نے کہا بشتر پہ علی کو صلاح دی جائے حکمِ الائی تھا پیغمبر کوئی کامی ہی نہیں کرتا جب تک کہ حکمِ الائی نہ ہو اور آپ چلے جائیے جبریل نے کہا آپ چلے جائے تو علی کو بلا کے کہ تم میرے بشتر پہ سو جاؤ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مکہ چھوڑتا ہوں تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو چاروں طرف خون کے پیاسے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں ان کی تلواروں سے میں بچوں گا بلکہ یہ پوچھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو یہاں پر دیکھئے یہ باتیں جب معصوموں کی آپس میں ہوتی ہیں انبیاء اور اولیاء کی باتوں کے ایک ایک جملے پر فکر کیا کیجئے اور غور کیا کیجئے جیسا میں نے کہا جتنی بار پڑھو نئی بات پاؤ گے تو ایک جملہ آیا ہے تو سنا دوں جس علی کے سونے سے نبی کی موت چل گئی اور وہ بچ گیا والی جب جاگے گا تو کیا ہوگا جب اس کی نیند ایسی ہے تو بیداری کیا ہوگا یہ محبت کا وہ کمال پھر یہ بتانا یہ بتاؤ علی کے علاوہ بھی کوئی محمد کے بشتر پہ سویا ہے نبی کا بشتر علی کے لئے نیا نہیں تھا پوری عمر و جمانی کی گواہ بن گئی کہ جب تک بچے تھے اسی بشتر پہ سوئے ہاں جب بڑے ہوئے تو پھر اپنا بشتر تھا لیکن گھر الگ نہیں کیا دیوار تو ایک ہی تھی جو عبداللہ کا گھر وہی ابو طالب کا گھر جو آمنہ کا گھر وہی فاطمہ بنتیہ ست کا گھر جو محمد کا گھر وہی علی کا گھر یوں کہہ لیے جو اللہ کا گھر وہی محمد کا گھر وہی علی کا گھر جو عوید کا پرچم تو یہیں بلند ہوا سو گئے رسول اللہ نے اپنی آبا بھی دے لیے اپنی چادر بھی اڑھا دی اپنے ہاں سے چادر اڑھا دی چادر اڑھ کر سو گئے بے خوف و خطر کافر جاگ رہے تھے کلے ایمان سو رہا تھا اور پھر آئے اتری وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَسَّهُ اُبْتِغَا وَمَرْزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْهُمْ بِلِبَادِ اللہ کے بندوں میں مردانِ خدا وہ خیبر میں علم مرد کو دوں گا تارف یہاں سے ہو گیا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں